موسیقی 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 خبریں تفصیل سے مرات والا مکتی سنگرام دن کے موقع پر خصوصی پرچم کشائی کی تخریب صداد گارڈن میں رکھی گئی جہاں ریاستی وزیر اعلی ادو اٹھاکرے نے خومی پرچم لہرائیا اور ترنگے کو سلامی دی گئی ہر سال کی طرح اس سال بھی مرات والا مکتی سنگرام دن کے موقع پر خصوصی پرچم کشائی کا پرگرام صداد گارڈن میں رکھا گیا پرچم کشائی سے قبل ریاستی وزیر اعلی ادو اٹھاکرے اور دیگر مہمانوں نے وہاں موجود مجاہدین آزادی کی یادگار پر پھول چڑھائے اور ان کی خربانیوں کو یاد کیا بعد اعظام پولیس ملازمین نے ہوا میں تین راؤن گولیاں دا کر مجاہدین آزادی کو سلامی دی اس کے بعد ریاستی وزیر اعلی ادو اٹھاکرے نے خومی پرچم لہرائیا پرچم کشائی کے بعد ادو اٹھاکرے نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے عوام کو مرات والا مکتی سنگرام دن کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرات والا کی آزادی کی جنگ کے بعد بالحال پوری ریاست کورونا جیسے جان لیوا مر سے نبرد آزما ہے اور انہیں امید ہے کہ اس جنگ میں بھی ہماری ریاست فتح حاصل کر لے گی انہوں نے کہا کہ شیو سنا پارٹی کے بانی صدر بڑا صاحب تھاکرے نے ہمیشہ ہی سے مرخوا کی پسپاندگی دور کرنے کے لیے خواب دیکھے اور انہوں نے جو عوامی بھلائی کے کام شروع کروائے تھے اسے وہ اور ان کی حکومت ہر حال میں پورا کرے گی آج مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ان کے خافلے پر جو پھول برسائے گئے اور انہیں جو بینرز دکھائے گئے اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقی کسے کہتے ہیں اس بات سے مجلس کے خائدین واقف ہی نہیں ہیں وہ اور ان کی حکومت علاقہ مرخوا کو ترقی کی راہ پر لے جا رہی ہے جس کے مضبط نتائج بہت جلد منظر عام پر آئیں گے اس پروگرام میں ریاستی وزیر برائے محصول بالا صاحب تھورات اور انگباد زلے کے رابطہ وزیر سبحاج دیسائی مرکزی وزیر مملکت برائے ریلوے راو صاحب دانوے مرکزی وزیر مملکت برائے مالیات ڈاکٹر بھاگوت کرار ایم پی امتیاز جلیل ریاستی وزیر سندیپان بھومرے پاتل سابق ایم پی چندرکاند کھیرے ایم ایل سی امباداز دانوے وزیر مملکت عبدالستار ایم ایل سنجیش ساٹھ اور دیگر اعلیٰ افسران و عوامی نمائندے بڑی تعداد میں موجود تھے مینیسپل کارپوریشن دفتر میں بھی مراتوڑا کی آزادی کا جیشن منایا گیا اور مینیسپل ایڈنسٹریٹر آستی کمار پانڈے کے ہاتھوں خومی پرچم لہرائیا گیا واضح رہے کہ مراتوڑا مقتی سنگرام دن کے موقع پر سرکاری دفاتر میں بھی پرچم کشائی کی جاتی ہے مینیسپل کارپوریشن دفتر میں مینیسپل ایڈنسٹریٹر آستی کمار پانڈے کے ہاتھوں خومی پرچم لہرائیا گیا اور تیرنگے کو سلامی دی گئی بعد اعضاء مینیسپل ایڈنسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے شہریان کو مراتوڑا مقتی سنگرام دن کی مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ اس سال ہم ملک کی آزادی کا امروت مہتصم منا رہے ہیں جس کے تحت جلد ہی مینیسپل کارپوریشن کے تحت پروگرامز کا اعلان کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح سے گزشتہ میں مینیسپل افسران نے اس شہر کی ترقی کے لیے کام کیا ہے اسی طرح سے مستقبل میں بھی وہ کام کریں گے اور شہریان کو بنیادی سہولتیں فراہم کروائیں گے ایسی انہیں امید ہے اس کے بعد انہوں نے حاضرین سے ملاقات کی اور انہیں مراتوڑا مقتی سنگرام دن کی مبارک بات پیش کی اس موقع پر ایڈیشنل مینیسپل کمیشنر بی بی نیمانے رویندر نکم سٹی انجینئر سکھرام پاندھڑے ایڈی ٹی پی جیند کھرورکر چیف آڈیٹر ہیوارے مینیسپل ہیلت آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا ڈپٹی مینیسپل کمیشنر سنتوش ٹینگڑے اپرنا تھیٹے اور دیگر افسران املازمین بھی موجود تھے ڈپٹی کمیشنر آف لیبرز کے دفتر میں ڈپٹی کمیشنر چندرکانت راوت کے ہاتھوں پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی اس موقع پر یوراج پڑیال سریندر راجپوت گووین گاونڈے اروین تیلوارکر ویجے کاجے اور ایمپلائمنٹ اینڈ سیلف ایمپلائمنٹ دفتر کے افسران املازمین بھی موجود تھے اسی طرح مالی والا گرام پنچائے دفتر کے اے ہاتھے میں مراشوہ مکتی سنگرام دن کی مناسبت سے نائب سرپنچ کڑو کرتی کر کے ہاتھوں خومی پرچم لہرائیا گیا اس موقع پر سرپنچ انیتا صدھا کر ہکڑے گرام وکاس ادھیکاری جے وی ہاردے پولیس پاٹیل پرموز ساٹھے گرام پنچائے ترکن دھم مپال گائکوال کرشنا ملے پروین بورڈے نتین وانکھڑے اور دیگر موجود تھے دینا نمید نی سرگو محلگر پالکہ چیسر دکھنچاری اور انگباد شہرہ چیسر دکھنٹا امید سوڑی چھوڑتو یہ ورس اپلا آجازی چا امید مہت سوچا ورس پڑا ہے یا چمدے انگباد محلگر پالکہ نے آجازی چا امید مہت سوڑ ورس ساجرہ کمیچے شروعات کے لئے دیا ہے یہ ورس امید سوڑی سوڑی تعلقہ جعفر آباد کے ٹیم بھورنی کے جی جاؤ کالیج میں مراتھوڑا مکتی سنگرام دن بنایا گیا اس کالیج میں منائی گئی مراتھوڑا مکتی سنگرام دن کی تقاریب کی صدارت کالیج کے پرنسپل پی بی لہانے نکی اپتدا میں ملک کے پہلے وزیر داخلہ سردار والبھائی پٹیل اور نیتاجی سباز چندربوش کی تصاویر پر مجاہد آزادی وشنو دتاتری سوڑے نے پھول مالائیں چڑھائیں تقریب میں بیوپاری مہاسنگ کے صدر الکیش سومانی بطور مہمان خصوصی شریک تھے اسی طرح پروگرام میں کالیج کے اساتیزہ بی ایم مورے جی جاؤ ہائی سکول کے صدر مدرس ایس آر پلٹن کر جونئر کالیج کے پرنسپل جی آر وائیال وائی ان سوڑے ایس این پیمپلے پی وی پیمپلے وائی بی لوکھنڈے اور دیگر ذمہ دار افسران و ملازمین اور نامور شہریان نے شرکت کی زلہ پریشت دفتر کی نئی امارت کا سنگ بنیاد آج ریاستی وزیر اعلی ادو تھاکرے کے ہاتھوں رکھا گیا ناظرین گزشتہ کئی سالوں سے زلہ پریشت دفتر کی نئی امارت کا تعمیری کام التوا میں پڑا تھا موجودہ ریاستی حکومت نے نہ صرف اس امارت کی تعمیر کے لیے منظوری دی بلکہ اس کے لیے زلہ پریشت انتظامیہ کو اس موقع پر ریاستی وزیر محصول بالا صاحب تھورات مرکزی وزیر مملکت راو صاحب دانوے ڈاکٹر بھاگوت قرار ریاستی وزیر سنت وارنگباد زلے کے رابطہ وزیر سبحاج دیسائی ریاستی وزیر سندیپان بھومرے پاتل مملکتی وزیر عبدالسطار امپی امتیاز جلیل سابق رکنے پارلیمنٹ چندرکانت کھیرے اراکین کاؤنسل اور اراکین اسیمبلی وہ دیگر سرکاری ادھو تھاکرے نے بھی مرکزی وزیر مملکت راو صاحب دانوے کو باتوں باتوں میں چمٹی لی زلہ پریشت دفتر کی ایڈمسیریٹیو بلڈنگ کا سنگے بنیاد رکھنے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ نے حکومت کی جانب سے فرام کردہ مالی امداد سے اور انگباد منسپل کارپوریشن کے لیے خریدی گئی جدید سہولتوں سے آراستہ آٹ ایمبولنس گاڑیاں عوام کے نام منصوب کی اسی طرح آن لائن طریقے سے پیٹھن میں خائم کردہ سند پیٹ کا بھی افتتہ کیا گیا کورونا کے پیشے نظر اس پروگرام میں دو سو افراد کو ہی شرکت کا موقع دیا گیا تھا چیف منسٹر ادو تھاکرے نے آج آرک سٹی کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس پروڈیکٹ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی کوشش کی جائے گی شیندرہ علاقے میں خائم کردہ آرک سٹی کے میٹنگ ہال میں ڈی ایم آئی سی کی تحت سنتی شہر کا ریاستی وزیراعلا ادو تھاکرے نے تفصیلی جائزہ لیا پروڈیکٹ کی کارکردگی پر انہوں نے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس علاقے میں زیادہ سے زیادہ کارخانے شروع کرنے سے متعلق انتظامیاں کو ہدایت دے چکے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کورونا جیسے حالات میں بھی انڈسٹریل سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے آرک سٹی میں کارخانوں کے لیے منصوبہ طریقے سے بنیادی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں جس کی وجہ سے کئی کارخانہ دار یہاں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں حکومت کی جانب سے بھی یہاں زیادہ سے زیادہ سنتے شروع کروانے کی کوشش کی جائے گی ڈاکٹر انبلگن نے اس پروجیکٹ سے متعلق ریاستی وزیراعلا کو معلومات فراہم کی اس موقع پر ریاستی وزیر برائے سنت و حرفت سبحاش دیسائی ریوینیو منسٹر بارہ صاحب تھورات ریاستی وزیر مملکت برائے محصول عبدالستار ایمائیڈی سی کے چیف ایکسگیڈیو آفیسر ڈاکٹر پی انبلگن علاقائی کمیشنر سنیل کیندرے کر پولیس کمیشنر ڈاکٹر نکھیل گپتہ زلہ کلیکٹر سنیل چوہان منسپل ایڈمیسٹر آستی کمار پانڈے آگ سیڈی کے جائنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر جیتے اندر کاکستے بھی موجود تھے پیٹھن میں خائم کردہ سنت پیٹ کی امارت کو ریاستی وزیر اعلیٰ ادو تھاکرے نے آن لائن عوام کے نام موسم کیا جبکہ ریاستی وزیر سندی پان بھومرے پاٹل کی موجودگی میں ریاستی وزیر برائے آلہ و تیکنیکی تعلیم ادھے سامند کے ہاتھوں سنت پیٹھ کا افتتاح کیا گیا اس موقع پر سنت پیٹھ کی امارت کے سامنے تال مردنگ کی دھوم دھام سے ادھے سامند کا استقبال کیا گیا افتتاحی تقریب ڈاکٹر بابا صاحب مبیٹ کر مراتوالا یونیسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر پرمود ایولے کی صدارت میں منقض ہوئی اس موقع پر سنت پیٹھ کے پروین وقتیں بھی موجود تھے آیا رہے کہ چالیس سال کا عرصہ بیٹ جانے کے بعد اس سنت پیٹھ کو عوام سے منصوب کیا گیا اور اس کے فوری بعد سے یہاں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز بھی ہو گیا ہے جس پر پیٹھن کے وارکریوں اور دیگر ساکنان نے اظہار تمانیت کیا ہے اس موقع پر روزگار زمانت کے وزیر سندیپان بھومرے نے اس سنت پیٹھ سے تعاون کرنے والے تمام نامورین سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ آج یہ افتتاح کا دن میرے لیے اور تمام ساکنان پیٹھن کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے اور اب اس سنت پیٹھ میں 20 ستمبر سے داخلوں کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے ریاست کے تقنیقی وعالہ تعلیم کے وزیر ادھے سامنت نے اپنی رہنمائی میں تیقندلوایا بھی شروع کر دیے جائیں گے اس افتتاحی جلاس میں ویلاس باپو بھومرے سابق وزیر انیل پٹیل نندلال کالے باجرہ اوبارے رکھما جی مہاراج نولے ویٹھل چنگھٹے شاستری گنیش ملکے بیوپاری مہاسنگ کے صدر پاون لہیا سمیت وارکری اور ساکنان پیٹھن بڑی تعداد میں موجود تھے بیوپاری مہاسنگ کے صدر پاون لہیا سمیت بیوپاری مہاسنگ کے صدر پاون لہیا سمیت ویلاس بیوپاری مہاسنگ کے صدر پاون لہیا سمیت ویلاس بیوپاری مہاسنگ کے صدر پاون لہیا سمیت پروبودھنکار کشو سیتارام ٹھاکری کی جائنتی پر مینسپل ایڈمسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے ان کی تصویر پر پھول چڑھائے اور انہیں خیراج اقیدت پیش کیا اس موقع پر ایڈیشنل مینسپل کمیشنر بی بی نیمہ نے رویندر نکم سٹی انجینئر سکھارام پانسڑے ایڈی ڈی پی جائنت خرورکر مینسپل ہیلت آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلے چا ڈیپٹی مینسپل کمیشنر اپرنا تھیٹے سنتوش ٹینگلے پی آرو احمد توصیف اور دیگر افسران املازمین بھی موجود تھے مینسپل ایڈیسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے پربودھنکار کیشو سیتارام تھاکرے کی تصویر پر پھول چڑھائے اور ان کی خدمات کو یاد کیا مجلس اتحاد المسلمین کے اہدہ داران وورکرس نے آج ریاستی وزیر آلہ کے خافلے پر پھول برسائے اور تتاری بجا کر ان کا استقبال کیا واضح ہے کہ آج کے دن شہر کے لیے ہنگامہ خیز رہا اور پولیس کو ان ہنگاموں پر خواب پانے کے لیے کڑی جدوجہد کرنی پڑی ریاستی وزیر آلہ ادھو تھاکرے کی اور انگاباد آمد پر مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کی جانب سے احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا مراتا ٹھوک مورچہ کی جانب سے ریاستی وزیر آلہ کے خافلے کو روپنے کا انتباہ دیا گیا تھا جس کے پیش نظر پولیس محکمے کے افسران نے گزشتہ رات ہی مراتا ٹھوک مورچہ کے ذمہ داران کو گرفتار کر لیا اسی طرح مہارشہ نانیرمان سینہ کے زلہ صدر سوحاس داشتہ نے دھمکی دی تھی کہ وہ اور ان کے عہدداران و ورکرز ریاستی وزیر آلہ کا گھیراؤ کریں گے اور ان سے اس بات کا جواب طلب کیا جائے گا کہ مختلف سرکاری دفاتر کی اینو سی حاصل کیے بغیر ہی مہارشہ جیون پرادی کرن کی جانب سے گلی کوچوں میں پائپ لائن کیوں ڈالی جا رہی ہے لہٰذا انہیں اور منسے کے دیگر عہدداران کو نوٹس دے کر اس طرح کی کاروائی سے باز رہنے کا حکم پولیس کمیشنر کی جانب سے انہیں دیا گیا تھا اس کے علاوہ مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران نے گاندھی گری کرتے ہوئے چکل تھانا ائرپورٹ سے صداد گارڈن تک وزیر آلہ کے خافلے پر پھول برسا کر اور تتار بجا کر احتجاجن ریاستی وزیر آلہ کا استقبال کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے مطابق آج ایم آئیم کے عہدداران ورکس چکل تھانا ائرپورٹ سے صداد گارڈن تک مختلف مقامات پر اکٹھا ہوئے اور ان کے خافلے پر پھول برسا کر انہیں بینرز دکھائے پولیس نے اس طرح کی گاندھی گری کرنے والوں کو حراست میں لے لیا بعد ازہ انہیں رہا کر دیا گیا زمداران ہمارے مجلس کو چاہنے والے جتنے بھی کرے کرتا آج صبح سے ہی سڑکوں کے اوپر نکل پڑے تھے اس کے پیچھے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مرات وڑا کے اور اورنگ آباد کے وکاس کے بارے میں مکہ منتری صاحب کا دھنیواد ادا کرنا چاہ رہے تھے اگر وہ کرے ہیں تو میں خود چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بتائے کہ مرات وڑا کے لیے کیا 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 گیا ہے کر کے دیکھئے میں آپ کو آگڑے سمیت بتاتا ہوں کہ مرات وڑا سے جو پیسہ اکھٹا ہوتا ہے وہ چھ ہزار کروڑ روپیہ مرات وڑا سے سرکار کے پاس جاتا ہے چھ ہزار کروڑ روپیہ اس میں سے واپس مرات وڑا کو کتنا ملتا ہے تو چھس سو ترسٹ کروڑ روپیے چھ ہزار کروڑ آپ یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور واپس ہم کو دیتے ہیں چھس سو کروڑ یعنی کہ ٹین پرشنٹ پیسہ ہم کو واپس ملتا ہے وزیرعالہ کی شہر آمد پر انہیں اور ان کے قافلے کو کالے جھنڈے دکھانے جا رہے سوابی مانیش چھاوہ سنگٹنا اور مراتہ کرانتی مورچہ کے کارکنان کو بیڑکن پولیس نے خبل از وقت ہی گرفتار کر لیا مہاراشت کے وزیرعالہ ادھو تھاکرے کے اور انگاباد دورے کے موقع پر ان کے قافلے کو سرے راہ کالے جھنڈے دکھا کر احتجاج کرنے کے لیے چھاوہ اور مراتہ کرانتی ٹھوک مورچہ کے کارکنان نے کالے اور بھگوے جھنڈے تیار کر لیے تھے اور سترہ ستمبر کی صبح یہ کارکنان اپنے قافلے کو لے کر وزیرعالہ کا کاروان روکنے اور انہیں سیاہ پرچم دکھانے اور ان کی کارکردگی پر حرف اٹھاتے ہوئے ان سے جواب طلبی کے لیے جانے کی تیاریاں مکمل کر چکے تھے کہ این اس وقت ہی جب بھڑکن سے یہ کارکنان نکل ہی رہے تھے کہ بھڑکن پولیسی سٹیشن کے معاوین انسپیکٹر سنتوش مانے کی رہنمائی میں احتجاجی کارکنان کے جمگھٹ کو روک کر پولیس کی نفری نے ان سبھی کو تحویل میں لے لیا ایا رہے کہ مراتہ کرانتی مورچہ اپنے سماج کے ریزرویشن کے سلسلے میں تھاکرے حکومت کی رہنمائی وہ کارکردگی سے غیر مطمئن ہے اور ریزرویشن بہالی کا مطالبہ کرتا آ رہا ہے این مراتہ مکتی سنگرام دن کے موقع پر شیرو مضافات کے ساکینان نے راستے کی تعمیر کے مطالبے پر راستے میں موجود گلہوں میں جمع شدہ پانی میں نیم برہنہ بیٹھ کر جل آندولن کیا بتایا جاتا ہے کہ آزادی کے بات سے اب تک کلمبہ عرصہ گزر جانے اور ملک بھر ترقیوں کی گنگا بہ جانے کے باوجود بھی شیورتہ ساکھیڑ کھنڈالا کا محس تین کلومیٹر کا راستہ انتظامیہ کی اندیکھی اور غفلتوں کا شکار ہے اور اس راستے سے گزرنے والے ساکینان کو جان لیوا تکالیف کا سامنا ہے اس راستے کا کام فوری طور پر مکمل کیا جائے اس مطالبے کو لے کر این سترہ ستمبر مراتھوڑا مکتی سنگرام دن کے موقع پر راستے پر کمر تک کی اوچائی کے جمع ہوئے پانی میں اتر کر ان گاؤں کے ساکینان نے نصف برہنہ حالت میں جل اندولن کیا تو محکومہ تعمیرات عامہ کے افسران نے جائے احتجاج پر جا کر احتجاجیوں کو راستے سے متعلق تحریری تیقن دیا بعد ازاں یہ احتجاج ملتوی کر دیا گیا ملتوی کر دیا گیا زلہ بیڑ کے عمری کے ساکینان نے پینے کے پانی کے انتظامات درست کرنے اور دیگر مختلف مطالبات پر کیج کے تحصیل دار کو ایک میمرانڈم پیش کیا ناظرین حکومت نے زلہ بیڑ کے عمری گاؤں کے ساکینان کے پینے کے پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک اسکیم منظور کی تھی لیکن یہ منصوبہ پچھلے کئی برسوں سے جہوں کا توں ادھورہ ہی پڑا ہوا ہے اور دوسری جانب گاؤں کے ساکینان پانی کے لیے در بدر بھٹکنے پر مجبور ہیں گاؤں کو کھلے میں بیت الخلا سے نجات دلوانے کے لیے یہاں بیت الخلا اور غسل خانے تو تعمیر کروائے گئے ہیں لیکن پانی ہی نہ ہونے کے سبب ان کی صاف صفائی نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے ساکینان کھلے میں ہی فراغت پر مجبور ہیں اور گاؤں میں گندگی بڑھتی جا رہی ہے ان تمام دشواریوں و پریشانیوں کے سبب پینے کے پانی کے منصوبے کی فوری تکمیل عمری پھاٹا سے عمری گاؤں تک کے دو کلیمیٹر کے راستے کی تعمیر اور گاؤں کے اندرونی راستوں کی درستی و تعمیر کے ساتھ ساتھ وکان بستی وہ وڑشیٹی بستی کے راستے وہ پل کی فوری تعمیر سمیت دیگر کئی اہم مطالبات درج ہیں ان مطالبات کی اندرونی آٹھ یون تکمیل کی راہ نکالنے کی درخواست کے ساتھ انتباہ دیا گیا ہے کہ بصورت دیگر باوی سپٹمبر کو صبح ساڑھے دس بجے عمری پھاٹے پر راستہ روکو احتجاج کیا جائے گا یہ محضر گوکل ملے نے پیش کیا جبکہ اس پر ساکینان دیپا کی یادو طیب سید مانک راؤت سندر سونوں نے راجو دیشم کو دیگر متعدد افراد کے دستخط سبت ہیں دھولیا شولپور ہائیوے نمبر دو سو گیارہ کی تعمیر کے بعد ابھی اس کا افتتح بھی نہیں ہو پایا ہے کہ راستے میں جگہ جگہ درادیں پڑ گئی ہیں جس کی وجہ سے ساکینان میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے اور وہ توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں اینی شہدین کے مطابق یہ نو تعمیر شدہ راستہ ابھی سے اس پر سے گزر رہی گاڑیوں کی تاب نہ لاکر جا بجا گڑھوں میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس میں لمبی لمبی اور گہری گہری درادیں پڑ گئی ہیں عوام و مسافروں کا کہنا ہے کہ مطالقہ محکمہ فوری اس جانب توجہ دے اور غیر میاری تعمیری کام کی فوری تحقیقات وہ جانچ کروائی جائے نیز راستے کی درستی کروائی جائے کچھ اسی طرح کے مطالبات کا مکتوب ریپبلکن پارٹی کے تعلقہ صدر بابند ساتھے اور سوشل ورکر سید اکبر نے مطالقہ محکمہ کو پیش کیا انہوں نے اپنے مکتوب میں انتباہ بھی دیا کہ اب بھی اگر مطالقہ محکمہ نے غفلت برتی تو وہ جمہوری طرز پر احتجاج کا راستہ اختیار کرنے میں آزاد رہیں گے واضح رہے کہ دھولیا شولاپور ہائیوے ایک اہمیت کا حامل راستہ ہے اور اس شہرہ سے آئے دن ملکی وغیر ملکی سیاہوں کی آمدرفت لگی رہتی ہے جو اورنگاباد دولتاباد خلہ اور غارہ ایلورا محسمال سولی بنجن اور مذہبی مخامات شرڈی ناسک وغیرہ کا سفر اسی شہرہ سے کرتے ہیں آلمی شہرہ تیافتہ غارہ اجانتہ کی سیاہت کو آیا جلگاؤں میڈیکل کالیج کا ایک سٹوڈنٹ یہاں موجود سات کن میں گر گیا جسے بڑی مشقت کے بعد کن کے باہر نکالا گیا نالا سپارا ممبئی پالگھر کا اکیس سالہ ساکن دیوانشو موریا جلگاؤں کے سرکاری میڈیکل کالیج کا طالب علم ہے گزشتہ روز جمعیرات کو وہ شوق سیاہت لیے ہوئے اجانتہ غار پہنچا تھا اور یہاں واقع خدیم و مشہور سات کن نامی تالاب کا نظارہ کرنے کے درمیان سی پہر تین بجے کے وقت وہ ایک کن میں گر گیا واضح رہے کہ یہ کنڈ یہاں سے گزر رہی دریائے راگھور کی وادیوں میں واقع ہے اور ان میں تیرا کی یا ان سے باہر نکلنا انتہائی دشوار کن ہیں موریا جب کن میں گر گیا اور اس کا واولہ مچا تو فردہ پور پولیس اور محکمہ آسار قدیمہ کے ملازمین نے ایک بڑا ہی دکھت طلب مشن انجام دیتے ہوئے نہایت کمال ہوشیاری سے لگ بھگ دیڑ گھنٹے کی مشقت کے بعد اسے صحیح سلامت باہر نکالا ایک نوجوان کو نوکری کا لالچ دے کر ایک تعلیمی ادارے کے ذمہ داران نے اس کی زمین ہتیا لی زمین ہاتھ سے جانے کے بوجود جب اسے نوکری نہیں ملی تو اس نے دلبرداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تفصیلات کے مطابق شیخ راجور تعلقہ پالم میں ذہنی معذور وہ گونگے بہرے بچوں کے اسکول کے لیے اس ادارے کے ذمہ داران نے زمین کے بدلے سنستہ میں نوکری دلوانے کا لالچ ایک نوجوان کو دیا تھا اور اسے اسکول میں جب نوکری نہ دی گئی تو وہ سخت مایوس ہو گیا اور اس نے پچھلے روز سولہ سپٹمبر کو اسکول ہی میں پھانسی کے پھندے پر جھول کر خودکشی کر لی محلوک کا نام نارائن عرف لکشمن کشن پوار بتلایا جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق سال دوہزار چھے میں مذکورہ ادارے کے بانی ویٹھل سنباجی گھٹے نے محلوک سے اس کی دیڑ اکرزمین سنستہ کے لیے لے لی تھی اور محلوک کو یہ تیخن دیا تھا کہ اسے خدمتگار اور اس کی بیوی کو بطور کوک ادارے میں نوکری دی جائے گی زمین حاصل کرنے اور اس پر اسکولی عمارت تعمیر کر لینے کے بعد مسلسل مطالبہ کرنے پر بھی جب پوار خاندان کو نوکری نہ ملی تو ان کی زمین چلی جانے کے سبب ان پر فاخہ کشی کی نوبت آگئی تھی اور جب پوار نے وزیر آلہ اور دیگر انتظامیاں سے گوہار لگانے بوجود بھی مسئلہ حلو ہوتا نہ دیکھا تو مایوسی کے دلدل میں جا گیرا اور دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی جیسا انتہائی خدم اٹھا لیا اس واردات سے تعلقہ بھر میں کھل بلی مچی ہوئی ہے سواتی پوار کی شکایت پر ادارے کے مالک وٹھل سنباجی گھٹے کے خلاف خودکشی پر مجبور کرنے کا معاملہ عالم پولیستانہ میں درچ کیا گیا ہے پولیس مزید جانچ کر رہی ہے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر مرشوہ مکتی سنگرامدین کے موقع پر ریاستی وزیر آلہ کے ہاتھوں ستہت گارڈن میں لہرہیا گیا خومی پرچم مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش سرکاری و نیم سرکاری دفاتیر و تعلیمی اداروں میں بھی منایا گیا آزادی کا جشن زلہ پریشت دفتر کی نئی عمارت کا ریاستی وزیر آلہ عدو تھاکرے نے رکھا سنگے بنیاد منسپل کارپرشن دفتر کے لیے خریدی گئی جدید سہولتوں سے آرہاستہ ایمبولنس گاڑیاں عوام کے نام منصوب ریاستی وزیر آلہ نے لیا آرک سیڈی کا بھی جائزہ علاقہ مرورہ کی پسپاندگی دور کرنے ٹھوس ختم نہ اٹھائے جانے پر ایم آئیم کے عدداران نے اپنایا گاندھی گیری کا راستہ وزیر آلہ کے خافلے پر برسائے پھول اور تتاری بجا کر کیا ان کا استقبال اور این مرورہ مکتی سنگرام دن کے موقع پر شیور مضافات کے ساکنان راستے کی تعمیر کے مطالب پر کیا نیم بھرانا ہو کر جل آندولن محکمہ تعمیرات عام ماں کے افسران کی جانب سے تحریر تیخن کے بعد واپس لیا گیا احتجاج ان خبروں کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے اسی کے ساتھ ایم سی این اردنیوز اب یہی قتم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی مہیدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ